موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیہ و شیعہ جیو اللہ فرصت آپ دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مجتمل فور ٹی بی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے بہلے ایڈ لائے ہیں گھر بنتا ہے بھروسے اور احتماط سے سنشائن پروپیٹیز انفرادیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی ای اپروف گیٹیڈ کمیونٹی ایٹ شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر ہنڈریٹ فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ فورٹی فیڈ بیٹی رو تمام تر سہولیات سے آرازتہ ایلیکٹریسٹی ریل ایج واتر ٹینک 24-7 سیکیورٹی بانک لون اپروف پروجیکٹ آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپیٹیز انفرادیولپرز ایل بی نگر اوپن ہیدرباد لیگل فلیٹس اینڈ امارکمنٹ ازان انٹرنیشنل سکول کے قریب مورن فلیٹ کے خواہش مرد اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف پندرہ لاکھ روپی ڈاؤن پیمنٹ کیجئے مقایا اکھانا مہینوں میں پانچ اپ ساتھ میں ادا کیجئے تیرہ سو بیس ایس ایس ٹی پر مشتمل امنٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24-7 چلنے والی تیم لفتیں کار اور بائک پارکے کا ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصوص جگہ اور سبودر پندرہ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیٹکہ شروعات کے صرف پندرہ فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپاٹمنٹس مسائل ڈارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدرہ بات انسانیت کے خلاف جرائن کے لیے اسرائیل کو جواب دے بنایا جائے یونیٹیڈ نیشنز کی انسانی حقوق کاؤنسل میں قرارداد منظور ایران اور کئی ملکوں میں قدس ڈے منایا گیا لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے فلسطین کو آزاد کرانے کا عظیم امدادی کارکنوں کی حلاکت پر عالمی ناراضگی کے بھی اسرائیل نے دو آفیسرز کو برطرف کر دیا کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا اسرائیل نے نورد غازہ میں مدد پہنچانے سے کیا اتفاق نتنیاہو کے ساتھ بات چیت میں بائیڈن کا صرف لہ جا چوبیس گھنٹوں میں چوون فلسطینی جام بحق محمد بن سلمان اور شابداللہ نے کی غازہ کی صورتحال پر بات چیت رشیہ نے یوکرین کے ترپن ڈرونز کو مار گرایا کرملین نے کہا نیٹو کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے مدرسوں کو بند کرنے کے فیصلے پر لگائی روک غیر ضروری قرار دیا سترہ لاکھ طالب علموں اور دس ہزار ٹیچرز کو راہت لوگ سبھا الیکشنز کے لیے کانگریس کا منیفیسٹ ہو جاری بے روزگاری اور کاسٹ سروے پر توجہ کسانوں کے لیے ایم ایس پی کا وعدہ ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غازہ میں سات امدادی کارپنوں کی حلاکت کے سلسلے میں دو آفیسرز کو برطرف کر دیا ہے اور تین آفیسرز کی سرزنش کی ہے اسرائیلی فوج کے ترجمہ ڈینل ہگاری نے کہا کہ ان آفیسرز نے معلومات سے غلط انداز میں نمٹا اور فوج کے قائدوں کی خلاف ورزی کی اسرائیل پر امدادی کارپنوں کی حلاکت کے بعد کافی دھباؤ ہے کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف جذبات بڑھ گئے ہیں اور اس کے اتحادی ملک بھی فوجی مدد روکنے پر غور کر رہے ہیں امدادی تنظیم ورلڈ سینٹرل کیچن نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جان بوچ کر ان کے کارپنوں کو نشانہ بنایا لیکن اسرائیل اس الزام کو قبول نہیں کر رہا ہے اسرائیلی فوج کی ترجمہ ڈینل حگاری نے میڈیا سے باچیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سانحہ ہے یہ ایک سنگین واقعہ ہے جس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو اسرائیل کو جواب دے بنانے کے لیے عالمی مطالبات کے درمیان اسرائیلی فوج کے ترجمان اور دوسرے اہدداروں نے تحقیخات کی تفصیلات بتائیں امریکہ نے غازہ میں انسانی مدد پہنچانے کے لیے اسرائیل کے تازہ قدموں کی تائید کی ہے سیکریٹر اپٹیٹ آنٹین بلنکن نے کہا کہ ان قدموں کی کامیابی کا دار و مدار نتیجوں پر ہوگا بلنکن نے بلجیہ میں یورپی لیڈرز کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں صورتحال پر نظر رکھیں گے اس سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم بینجم منتن یاہو کی دفتر نے کہا کہ وہ نورد غازہ میں آریزی طور پر امدادی سامان پہنچائیں گے امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیراعظم بینجم منتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیف کرتے ہوئے غازہ جنگ کے بارے میں اسرائیل کی تائید پر بعض شرطیں رکھنے کی دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ امدادی کارکنوں اور سیویلینز کی حفاظت ہونی چاہیے اس طرح اسرائیل کے تعلق سے بائیڈن حکومت کے سٹینڈ میں سختی نظر آئی غازہ میں اسرائیل کے حملے اور بربریت جاری ہے وزارت سہت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غازہ پٹی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ قتل عام کیے ان حملہ میں چوون شہری جانبہ حقوے اور بیاسی زخمے ہوئے سات اکٹوبر کے بعد سے جانبہ فلسطینیوں کی تعدہ تین تیس ہزار اکیانوے ہو گئی ہے اسی مدد کے دوران پچھتر ہزار سات سو پچاس فلسطینی زخمی ہوئے ہیں سعودی کران پرنس محمد بن سلمان اور جارڈن کے شاہ عبداللہ نے فون پر میڈلیسٹ اور غازہ کی صورتحال پر بات چیت کی کران پرنس نے کہا کہ جارڈن کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے جارڈن حکومت کی کوششوں کو سعودی عرب کی تعاید حاصل ہے پرنس محمد بن سلمان اور شاہ عبداللہ نے فلسطینی بہران کا دوریاستی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا دونوں نے سعودی عرب اور جارڈن کے درمیان آپسی تعلقات کے بارے میں بھی بات چیت کی یناڈی نیشنز کی انسانی حقوق کانسل نے قرارداد منظور کرتے ہوئے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے اسرائیل کو جواب دے بنانے پر زور دیا اسرائیل نے سیکیورٹی کانسل کی اس قرارداد کو رد کر دیا 28 ملکوں نے اس قرارداد کی تائد کی اور 6 ملکوں نے مخالفت کی جن میں امریکہ اور جرمنی بھی شامل ہے 13 ملک غیر حاضر رہے جن میں انڈیا بھی شامل ہے قرارداد کی منظوری پر ارکان تعلیم بجائیں قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی طرف سے عالمی انسانی قانون اور عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہی کو یقینی بنانا چاہیے قرارداد میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور عالمی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا کانسل نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو تمام ہتیاروں کی فروغ پر پابندی لگانی چاہیے انہاریڈ نیشنز میں اسرائیل کے نمائندے نے الزام لگایا کہ کانسل نے اسرائیلی عوام کو ترک کر دیا ہے اور حماس کی تائید کر رہی ہے جن ملکوں نے انسانی حقوق کانسل کی میٹنگ میں حصہ نہیں لیا ان میں انڈیا بھی شامل ہے الجیریہ، بنگلہ دیش، بیلجن، برزیل، برونڈی، چیلی، چائنہ، آئیوریکوس، کیوبا، ایریٹیریا، فنلنڈ، گامبیا، گھانا، ہانڈراس، انڈینیشیا، قازقستان، کوئیت، کرغستان، لگزنبورگ، ملیشیا، مالدی، مروکو، قطر، سومالیا، سوت آفریقہ، سودان، یو اے اے اور بیتنام میں قرارداد کی تائید کی ارجنٹائن، بلغاریا، جرمنی، ملاوی، پریگوائی اور امریکہ نے مخالفت کی ہزباللہ کے فائٹرز نے فلسطینیوں کی تائید میں اسرائیلی فوج پر حملے کی علمیادین ٹیلیویجن چینل نیٹورک نے ہزباللہ کے ایک بیان کے حوالے سے کہا کہ تنظیم نے جنہ کی صبح مزائلوں اور آٹلری شلز کی بارش کرتے ہوئے المالکیاں کی مقام پر اسرائیلی سپاہیوں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا سات اکٹوبر دوہزار تیس کو غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان بھی مسلسل لڑائی ہو رہی ہے دیکھو فلسطینیوں سے تائید کا اظہار کرنے کے لئے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ یوم قدس یا قدس دے کے موقع پر سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل کی نسل کشی کی مضمت کرتے ہوئے فلسطین کو آزاد کرانے کا عظم کیا ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے رمضان کے ہر آخری جمعہ یعنی جمعہ تلویدہ کو فلسطینیوں سے جگہتی کا اظہار کرتے ہوئے خدس دے منایا جاتا ہے اس سال یوم قدس ایک ایسے وقت آیا ہے جب 182 دنوں سے غازہ میں اسرائیل حملے کر رہا ہے ان حملوں اور بربریت کے نتیجے میں تین تیس ہزار سے زیادہ فلسطینی جانبہق ہوئے ہیں غازہ کھنڈر بن چکا ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں بچے بھوک سے مر رہے ہیں بلک رہے ہیں مریضوں کے لیے علاج نہیں ہیں دوائے نہیں ہیں اور دنیا خاموش تماشا دیکھ رہی ہے اور خاص طور پر مسلم ملکوں کا رویہ تو بہت ہی افسوسناک اور بحث ہے ایران کی دارحکم تہران میں ہزاروں لوگوں نے قدس دے ریالی میں حصہ لیا ایسی ریالیاں قم اسفہان شراز اور دوسرے شہروں میں نکالی گئیں دنیا کی کئی دوسرے ملکوں میں قدس دے ریالیاں نکالی گئیں یمن، پاکستان، ترکی، انڈیا، لبنان، عراق، ملیشیا، انڈینیشیا، نائجیریا اور دوسرے ملکوں میں قدس دے کے موقع پر ریالیاں نکالتے ہوئے فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار کیا گیا ایران کی صدر ابراہیم رئیسی، نائب صدر محمد مغبر، پارلمنٹ سپیکر محمد باقر، جوڈیشیری چیف غلام حسین موساوی ریولیشن ریگارڈز کی قدس فورس کی کمانڈر برگیڈیا جنرل اسمائن غالی نے تہران میں قدس دے ریالی میں حصہ لیا پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے قدس دے کے موقع پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے دنیا سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی زیادتیوں کو روکنے کے لیے فوری قدم اٹھائیں اپنے پیام میں انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اسرائیل کے حملوں میں بتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی جانبہ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ یون سیکیورٹی کانسل کی جنگ بندی قراردات کے باوجود غازہ میں اسرائیل کی طرف سے بے قصور سیویلینز پر بمباری کی جا رہی ہے پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جاریت کو روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے میں اپنا کردار ادا کرے پاکستان کے داروکمت اسلام آباد اور دوسرے شہروں لاہور کراچی کوئٹا میں جمعے کی نماز کے بعد قلزڈے ریلیاں نکالی گئی قلزڈے کی موقع پر حیدر آباد کے پرانے شہر میں پرانی حویلی سے داروشفا تکے کے ریلی نکالی گئی اس موقع پر تنظیم جعفریہ کے صدر مولانا تقیر عزا آبدی نے ریلی محصانی والوں سے خطاب کیا اور امید ظاہر کی کہ بہت جلد فلسطین آزاد ہوگا اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کی تائید کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اسرائیلی میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا تہران میں ان ریولیشنری گارڈز کے ارکان کی تطفیر عمل میں آئی جو دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل کے ایک حملے میں جانبہ حق ہوئے تھے اس دوران خودسڈے کے موقع پر اسرائیل میں سخت چوکسی دیکھی گئی حال ہی میں دمشق میں جو حملہ ہوا اس کے بعد ایران نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب دے گا اس لیے اسرائیل کے شہروں میں چوکسی برقرار ہے مزید اقصہ میں فجر کی نماز کے وقت اسرائیلی فوج نے نمازیوں پر آسو گیس شلز کا استعمال کیا وفانی عزیز نے بتایا کہ کم سے کم پانچ نمازیوں کو گرفتار کیا گیا جمعہ تلویدہ کی موقع پر پینسٹھ ہزار فلسطینیوں نے مزید اقصہ میں جمعہ کی نماز ادا کی پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف چھے سے آٹھ اپریل تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے اس دورے کی دوران سعودی قرآن پرنس محمد بن سلمان سے وہ ملاقات کریں گے سعودی حکومت نے شہباز شریف کو عمرے کے لیے دورے کی دعوت دی ہے ان کے ساتھ فائنانس تجارت ڈیفنس اور انفرمیشن کے وزیر بھی دورہ کریں گے وہ عمرادہ کریں گے اور مسجد نبوی میں بھی حاضری دیں گے ریشیا نے یوکرین کے تریپن ڈرونز کو مار گرایا ہے ان ڈرونز کے ذریعے ریشیا کے ایرستو علاقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ایکسپورٹس نے کہا ہے کہ اب ریشیا اور نیٹو کی درمیان سیدھا ٹکراو ہو رہا ہے وزارت سے خارجہ نے کہا کہ دہشتگردوں نے جمعیرات کی رات اور جمعے کی صبح ڈرونز سے حملے کیا جنہیں ناکام بنایا گیا دو سال سے زیادہ عرصے سے یوکرین جنگ جاری ہے نیٹو کی پچھے تیرمی سالگلہ کی موقع پر بروسلز میں خطاب کرتے ہوئے نیٹو سیکریٹری جنرل جنس ٹالٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو کے اتحادی یوکرین کی صورتحال اور اس کی ہنگامی نویت کو سمجھتے ہیں کریملن کے ترجمہ ڈیمیٹی فیشکوف نے کہا کہ اب ریشیا اور نیٹو سیدھے ٹکراو کی ستح پر پہنچ رہے ہیں لوڑتے ہیں انڈیا اتر پردیش کے دینی مدارس کے سترہ لگ طالب علموں کو راحت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے علاباد ہائی کورٹ کے ایک حکم پر روک لگا دی جس میں یو پی بورڈ آف مدرسہ ایڈوکیشن ایکٹ کو برخواست کر دیا گیا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ ریاست کی تقریبا سولہ ہزار مدرسے قانون کے تحت کام کرتے رہیں گے چیف جسٹس اف انڈیا ڈیو آ چینل چوک کی قیادت والی بنچ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا بنچ نے اتر پردیش اور مرکزی حکومتوں اور مدرسہ بورڈ کو نوٹسیں چاری کی ہائی کورٹ نے پچھلے مہینے دوہزار چار کے اس قانون کو غیر دستوری قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سیکیلرزم کے اصولوں کے خلاف ہے انہوں نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ دینی مدرسوں کے ان بچوں کو ریگلر سکولز میں داخلہ دیا جائے سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگا دی اور کہا کہ مدرسہ بورڈ سے سیکیلرزم متاثر نہیں ہوتا مدرسوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ ابھی شیخ سنگوی نے کہا کہ مذہبی تعلیم سب کا حق ہے اور اس فیصلے سے دس ہزار مدرسہ ٹیچر سے سترہ لاکھ بچوں کو راحت ملے گی سپریم کورٹ نے الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر ضروری قرار دیا کانگرس نے لوگ صبح الیکشنز کے لیے اپنا منیفیسٹو جاری کیا جس میں بیرزگاری کاسٹ سروے وغیرہ پر توجہ دی گئی پارٹی صدق ملک آرجن کھرگی نے دہلی میں منیفیسٹو جاری کیا ان کے ساتھ صدق کانگرس سولیہ گاندی اور صادق صدق کانگرس راہل گاندی صادق مرکزی وزیر فینانس پی چیدم برم بھی موجود تھے چیدم برم منیفیسٹو تیار کرنے والی کمیٹی کے چیف تھے اس منیفیسٹو کو نیائے کا دستاویز قرار دیا گیا کھرگی نے کہا کہ بھارج اور نیائے یاترہ کے پانچ ستون نوجوان کسان عورتیں مزدور اور حصے داری ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس منشور کا تیم ورک ویلت اور ویل فیر ہے کانگرس نے کسانوں کے لیے ایم ایس پی کا بھی وعدہ کیا منیفیسٹو میں اگلے ایک دہمی تیس کروڑ لوگوں کی قسمت بدلتے ہوئے غریبی کم کرنے کا وعدہ کیا گیا منیفیسٹو میں نیائشنل سیکیورٹی اور چائنہ کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ سینہ ٹھوکنے سے بڑے بڑے دعوے کرنے سے نیائشنل سیکیورٹی مضبوط نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے خاموشی سے سرحدوں پر توجہ دینی پڑتی ہے اور ڈیفنس تیاریوں کو مضبوط بنانا پڑتا ہے کانگرس نے ہیلتھ کیر کو بھی منیفیسٹو میں اہمیت دی بی جے پی نے کانگرس کے منیفیسٹو پر تنقید کیا اور کہا کہ اس میں نیو یورک اور تھائیلنڈ کی تصویریں شامل کی گئی ہیں جس سے پارٹی کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے مشہور تیلگو نیوز ریڈر شانتی سوروپ نہیں رہے وہ کسی وقت حیدرباد دوردرشن کی خبروں کا چہرہ ہوا کرتے تھے بتایا گیا کہ یشودہ ہاسپیٹل ملک بیٹ میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی وہ دوردرشن کے پہلے نیوز ریڈر اور سینئر ایڈیٹر تھے تیلگو جنرلزم اور بروڈکاسٹنگ کی دنیا میں ان کے تاو ان کو کافی سر آہا جاتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر بھر گھر بنتا ہے بھروں سے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ مڈی اپروف گیٹیڈ کمیونٹی اٹ شادنگر ملٹی نیشن کمپنی سے لگا ہوا بینچر ہنڈریٹ فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ فورٹی فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آ راستہ ایلیکٹریسٹی ورین ایج واتر ٹینک 24-7 سیکیورٹی بانک لون اپروف پروجیک آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپیٹیز انفرادیو لیپرز ایل بی نگر اوپل ہیدرباد لیگل فلیٹس اینڈ ہمارکمنٹ ازار انٹرنیشنل سکول کے قریب مورن فلیٹ کے خواہش مرد اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف 15 لاکھ روپی ڈاؤن پیمیٹ کیجئے مقایہ اکھانا مہینوں میں پانچ اپ ساتھ میں ادا کیجئے تیرہ سو بیس ایس ایس ٹی پر مشتمل ٹیمینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں ٹونٹی کو سیبن چلنے والی تیم لفٹیں کار اور بائک پارکے گا ہر فلوٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصوص جگہ اور سہودر 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیٹکہ شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریدداروں کے لیے انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے اسرائیل کو جواب دے بنایا جائے یونیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کاؤنسل میں قرارداد منظور ایران اور کئی ملکوں میں قدس دے منایا گیا لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے فلسطین کو آزاد کرانے کا عظم امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر عالمی ناراضگی کے بھی اسرائیل نے دو آفیسرز کو برطرف کر دیا کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا اسرائیل نے نورد غازہ میں مدد پہنچانے سے کیا اتفاق نتنیاہو کے ساتھ بات چیت میں بائیڈن کا سخ لہ جا چوبیس گھنٹوں میں چوون فلسطینی جام بحق محمد بن سلمان اور شابداللہ نے کی غازہ کی صورتحال پر بات چیت رشیہ نے یوکرین کے ترپن ڈرونز کو مار گرایا کرملین نے کہا نیٹو کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے مدرسوں کو بند کرنے کے فیصلے پر لگائی روک غیر ضروری قرار دیا سترہ لاکھ طالب علم اور ڈس ہزار ٹیچرز کو راہت لوگ سبھا الیکچنز کے لیے کانگریس کا مینیفیسٹ ہو جاری بے روزگاری اور کاسٹ سروے پر توجہ لوگ کسانوں کے لیے ایم ایس پی کا وعدہ یہ تھی آج کی سبوی خیلی لفراسک کو بہت اجازت اور اپنا بے حفظ ہے شیل اللہ علیہ وسلم موسیقی